جن یعنی مرکز پر اٹھے ویواد کی اب یہ ویواد کیا ہے یہ بھی بتا دوں اسی مہینے تیرہ سے پندرہ مارس تک ہوئی مرکز میں غریب دو ہزار لوگ شامل ہوئے تھے ان میں سے بڑی تعداد میں لوگ اب تک کچھ دیر پہلے تک نظام الدین میں ہی تبلیگی جماعت کے ہیڈکورٹرز میں ٹھہرے ہوئے تھے ایک ہزار پانچ سو اٹالیس لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے ان کی جانچ کی جا رہی ہے یہاں فسے لوگوں میں سے چوبیس کرونا پوزیٹیو ملے ہیں جبکہ ایک ہزار ایک سو سات کو کوارنٹین کیا گیا ہے اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ کرونا کے خطرے کے بیچ بنا اجازت اتنا بڑا دھارمک آئیوجن کیسے کیا گیا اب الگ الگ ترک دیے جا رہے ہیں جس کا میں چرچہ میں تفصیل سے آپ کو بیورا بھی دوں گا اور اس سے جڑے سوال بھی میں پوچھنے والا ہوں لیکن اب راجنیتی بھی آ گئی ہے بی جے پی کے سانسد ہیں دلی بی جے پی پردیش ادھیاکش ہیں منوز تیواری کہتے ہیں یہ سازش ہے سنکرمت لوگوں کو یہاں بلایا گیا اب ایسا کہا جا رہا ہے یہ کرونا جہاد تک کے شب سوشل میڈیا پر فلوٹ کرنے لگے ہیں مانو دیش میں کرونا کا خطرہ صرف نظام الدین سے آیا ہے اس سے پہلے نہ تو کوئی کرونا پوزیٹیو پایا گیا ویڈوشیوں سے جو لوگ آ رہے تھے بھارتیہ ہی آ رہے تھے انہوں نے کرونا نہیں پھیلایا جو نظام الدین میں آئے انہوں نے ہی کرونا پھیلایا ہے ابھی چار دن پہلے آند ویہار بس ٹاپ پر تس تس ہزار لوگوں کی آپ نے بھیڑ دیکھی انہوں نے کرونا نہیں پھیلایا ہے وہ سنکرمت نہیں پھیلا سکتے سب کچھ ہوا ہے تو صرف نظام الدین پر یہ نیرٹیو کریٹ کیا جا رہا ہے جبکہ یہ مہماری آپ کو مجھ کو پورے دیشواسیوں کے سامنے ایک بڑی سمسیہ ہے یہ نہ دھرم دیکھتی ہے نہ جات دیکھتی ہے نہ پات دیکھتی ہے یہ سبھی کے لیے خطرہ ہے کوئی بھی سنکرمت ہو سکتا ہے لیکن ہم راجنیتی سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں سنیے اس معاملے میں کل شام کوئی ڈلی سرکار نے ال جی صاحب کو لکھا تھا کہ اس معاملے میں ایف آئیر درج کی جائے مجھے پوری امید ہے کہ ال جی صاحب جلد اس پر آدیش دے دیں گے اور میں سن رہا تھا کی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی تاریخ کو اس افسر کو چٹھی لکھی گئی تھی اس نے اکشن نہیں لیا اتنی تاریخ کو اس افسر کو چٹھی لکھی گئی تھی اگر کسی بھی آفیسر کی کوتاہی ملتی ہے اس کو بھی نہیں بکشا جائے گا کیونکہ یہ جو پورا کا پورا سلسلہ ہوا ہے یہ بہت ہی غلط ہے بہت غلط ہے بینہ پرمیسن کے یہ مجلس کرنا اس میں لوگوں کا سنکرمیت ہونا یہ بہت ہی ایک ایسی گھٹنا ہوئی ہے جس پہ جانچ ہونی چاہیے اس کے تہ میں جانا پڑے گا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو اس میں کچھ بڑی ساجس لگ رہی ہے یہ سامانی گھٹنا نہیں ہے میرا جہاں تک میں سولو ایسا سوچ رہا ہوں ایسے میں آج کا سب سے بڑا سوال کس کی ناکامی سے نظام الدین میں جھٹی تبلیگی جماعت اور کرونا پر بھی دیش میں دھرم کی راجنیتی ہوگی ہے چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کے راشتریہ پروکتہ دیش کے سب سے یوہ کیبینٹ منتری رہ چکے ہیں شانواز حسین کانگریس کے راشتریہ پروکتہ پروفیسر گورب والب وکرم سنگ ڈی جی پی رہ چکے ہیں اتر پردیش کے وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی کے دل پانڈے بھی اس چرچہ میں شرکت کریں گے تو شانواز حسین اب کرونا پر دیش میں دھرم کی راجنیتی ہوگی آپ ہی کے صحیح ہوگی آپ کے دلی پردیش ادیقش کہتے ہیں نہیں بڑی سازش لگتی ہے سنکرمت لوگوں کو نظام الدین میں بلایا گیا مطلب کرونا جہاد کہنا بھول گئے وہ سوشل میڈیا میں لوگ کہنے لگے ہیں مطلب ایسے لڑیں گے ہم اس ماہماری سے دیکھئے کرونا کرونا کا خطرہ پورے دنیا میں ہے کرونا وائرس سے ایک بہت بڑی ماہماری ہے دیش کے پردھان منطری نیندر موڈی جی نے صاف طور پر کہا ہے کہ کرونا سے ہماری لڑائی ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی کو اکٹھے ہو کے لڑنا ہے اور جب وہ ایک سو تیس کروڑ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کہیں پر بھی ہندو مسلمان سکھی سائی نہیں ہے صحیح کہا منوز تیواری نے جو کہا صحیح کہا ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی کو ایک مانتے اس کے اب ہوابک کے طور پر منوز تیواری نے صحیح کہا وہ اپنے پڑیوار کے سدس کے طور پر ان کی چنتہ کر رہے ہیں آج مندر ہو مسجد ہو گردوارہ ہو چرچ ہو منوز تیواری کے بارے میں بولیں گے منوز تیواری کے بارے میں بولیں گے شانواز حسین بڑی سازش بتا رہے ہیں سنکرمت لوگوں کو بلایا گیا دیش میں نظام الدین سے کرونا پھیلایا گیا صحیح بیان ہے یہ مجھے بولنے دے آپ میری بات کو پورا ہونے دے چودری جی پورے پچیس بائیس منٹ کا پروگرام ہے ڈیر دو منٹ چلنے دے میرا بھی بولوں میں چودری جی منوز تیواری نے صحیح کہا بلکل بولیے سوال کا جواب دیجئے سوال کا جواب دوں گا پہلے اپنی بات رکھوں گا آنی شانواز حسین کی بات کا کوئی مہتو نہیں مانتے ہیں منوز تیواری نے صحیح کہا کیا کوئی مہتو نہیں مانتے ہیں منوز تیواری نے صحیح کہا کیا شانواز حسین منوز تیواری نے صحیح کہا کی نہیں کہا مریز کیوں کر رہے ہیں سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے پہلے مرچے اپنی بات تو کہنے دیجئے چودری جی ہاں کہیے میں بھارتی جنتہ پارڈی کا راستی پرابکتہ ہوں وہ آپ کے پردیش اٹھیکش ہیں میں مجھے آپ نے بلایا ہے تو میری بات کو آپ کم کیوں آ کریں نہیں میں کم نہیں آ کریں مجھے آپ اتنا کم تر نہ آ کریں جب آپ میری بات پوری سن لیا میں نے کہا دیش کے پردان منتری نے کہا کرونا ماں ہماری ہے 130 کروڑ لوگوں کو اس سے بچانا ہے اور دیش کے پردان منتری تو بسودیب کتم کم کی بات کرتے ہیں the whole mankind our family پوری دنیا کی چنتہ کی سارک دیسوں کی چنتہ کی یہاں تک کہ پاکستان جو ہمارا دشمن دیش ہے وہ بھی آیا اور اس میں ہم دھرم سے اس کو نہیں جوڑتے لیکن مرکز میں جو ہوا وہ بڑی لاپڑواہی ہے ڈلی سرکار کو بھی جواب دینا چاہیے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوائزری جاری کر دی تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بتایا کہ آپ نے کیا کروائی کی یہ جواب دینا ہوگا تھوڑی میں کرونا کی کرونا لوجی اب سمجھا دوں کیونکہ آپ سوال کا جواب نہیں دیں گے منوز تیواری کی بات پر آپ ٹپنی نہیں کریں گے ایک منٹ رکھئے اب میں تھوڑی کرونا لوجی سمجھا دیتا ہوں اس کرونا کی اسے کرونا لوجی بھی مان لیجئے تیرہ اور پندرہ تاریخ کو تبلیغی جماعت میں ڈیرھ ہزار لوگ ہی کھٹا ہوئے گلت ہی کھٹا ہوئے بلکل گلت کیا دیش میں سنکرمند کا خطرہ پھیلایا تبلیغی جماعت نے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کرونا لوجی سمجھانے کی ضرورت ہے تیرہ تاریخ کو دیش کا سواس منٹرہ لے کہتا ہے کرونا is not a health scare تیرہ سے پندرہ کے بیچ میں ڈیرھ ہزار لوگ تھے نظام الدین میں تو سولہ مارس تک سدھی بنا ایک مندر بند نہیں تھا سولہ مارس تک کجین کا مہاکالیشور مندر بند نہیں تھا سترہ مارس تک شرڈی کا سائی بابا مندر بند نہیں تھا سترہ مارس تک شنی شنگنا پر بند نہیں تھا اٹھارہ مارس تک ویشنہ دیوی کا مندر بند نہیں تھا بیس مارس تک کاشی وشنات کا مندر بند نہیں تھا انہیں ستاریخ کو پردان منتری پہلی بار سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہا جاتا ہے health care ہی نہیں ہے اور سارا کا سارا نظام الدین کا سوال ہے غلط مولا ہوتا بتائیے سوال ہے پورے ملک کو بچانا ہے اور جو نظام الدین میں رکھے ان کو بھی بچانا ہے سرکار ان کی فکر کر رہی کی نہیں ان کو آئیسولیشن میں لے جائے تیئیس تاریخ تک سنسر چلی تیئیس تاریخ تک سنسر چلی اس میں دشنگ بھی موجود تھے جو کھنی کا کپور کی اچپارٹی میں تھے کھنی کا کپور پوزیٹیو پائی گئی تیئیس تاریخ تک سنسر چلتی ہے تیئیس تاریخ کو مدیہ پردیش میں شپت گرین ہوتا ہے جہاں پر تین سو وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں ان میں کرونا پوزیٹیو لوگ تھے آپ ان پر سوال نہیں اٹھائیں گے ایک ناریٹیو چلے گا آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس پر سوال بھی نہیں اٹھائے جائے نہیں اپنے گریبان میں جان کے پوری ویغستہ پر سوال اٹھا رہا ہوں میں کسی کو پیچھا نہیں چھوڑتا ہوں بیمارے بخارے اس کو زکام ہے تو تلاند ڈاکٹر کی یہاں سب کو بھیجی یہ خودکشی بھی تو ہے میں مانتا ہوں شانواز بھائی اگر ان سے لگاؤ نہیں ہوتا تو کیا ان کو ہسپیٹل بھیجی جی نہیں میرا میری پرابل یہ ہے ناریٹیو بدر کر کرونا ہم سب کے لیے خطرہ ہے سب کے لیے ہندو مسلمان مت کیجئے بھگوان کے لیے نہیں نہیں دیش کے پردان منتری نہیں منوستیواری کر رہے ہیں آپ نے منوستیواری پر یہ مندر کھلا تھا آپ نے منوستیواری کا چواب نہیں دیا بھارتیئے جنتہ پارٹی کے نیتا نیندر موڈی مندر مسجد نہیں دیکھتے منوستیواری کسی اور پارٹی کے ہیں جا نیندر موڈی ایک چیز دیکھتے ہیں بھارتیئے ان کے چشمے سے ہی آپ نہیں دیں گے نا جواب مجھے معلوم ہے آپ جواب نہیں دیں گے اب دلپانڈے ایک منٹ دلپانڈے کو سکرین پر گورو میں آپ کے پاس آتا ہوں پر دل پانڈے لاپروہی تو برتی گئی بلکل برتی گئی تبلیغی جماعت میں تیرہ سے پندرہ کے بیچ ہزاروں لوگ کیسے پہنچے حالانکہ سوال تو یہ ہے کہ انڈونیشیا سے بہتر شلنکہ سے چونتیس میانمار سے تینتیس کرگستان سے اٹھائیس ملیشیا سے بیس تمام جگہوں سے یہ لوگ آئے تو ہمارے ائرپورٹ پر سکیننگ نام کی چیز نہیں تھی کیا بے وسطہ پر تو سوال یہ بھی اٹھیں گے لیکن مجھے یہ بتائیے یہ مانتے ہوئے کہ ہیلتھ ریٹ تھے اور لاپروہی ہوئی اور افسروں کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے تو جو پچھلے شنیوار کو تیس ہزار لوگ تھے آنت وی آر ٹرمنس پر بس ٹرمنس پر وہ کس کی لاپروہی تھی وہاں ایف آئی آر درج ہوگی کیا دیر پانڈے سندیب جی ابھی میں شہنواز جی کو سن رہا تھا بڑی گمپیرتہ سے سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ وپدہ کی ستی میں بھی وشیش کوشل حاصل ہیں ان کو وشومن کرنے کا اور اس لئے وہ ساری رڑائی جو ہے ہندو مسلمان پر لے کے جا رہا ہے جبکہ کرونا اس سمیں انسان کی انسانیت کی دشمن بنی پڑی ہے آپ سوال کر رہے ہیں آنند ویہار پر جو ہزاروں کی بیڑی کٹھا تھی اس کی بھی اپنی ایک کرنالوجی ہے سندیب جی چھبیس تاریخ کو اتر پردیش کی سرکار ایک نوڈکیشن جارل کر جاری کرتی ہے جتنے بھی لوگ سیما پر ہیں ان کو ہم ان کے گھروں تک لے جانے کا انتظام کر رہے ہیں ستائیس بلکل ہونی چاہیے میں تو بلکو ہی چھپی نہیں ساتھ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں جس طرح پر کاروائی ہو جس طرح پر کتائی ہوئی ہو اور جس ریکٹی نے کتائی کی ہو ہیڈ ماسٹ رول اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے لیکن آپ جس گھٹنا کا ذکر کر رہے ہیں اس میں چھبیس ستائیس اٹھائیس تینوں دن لگاتا روتر پردیش کی سرکار اور ستھانیے ڈسٹرک مجیسٹی دورہ یہ یہ میسیس دیا گیا کہ بسیں لگائی جاری ہیں یہ کھجار بسیں لگائی جاری ہیں آپ نے ڈی ٹی ٹی کی بسیں لگائی آپ نے ڈی ٹی ٹی کی بسوں سے لگائی جتنے بھی لوگوں کو پہنچا ہے آپ نے ڈی ٹی ٹی کی بسوں سے لگائی چاہے وہ ڈلی پولیس کیوں چاہے ڈلی سرکار کیوں آپ اٹھا کے پاس کھانے لگائی لیکن جب بات مرکز کی آتی ہے تو بھارتی انتہ پاٹی تورنٹ انسان سے بات کو ہندو مسلمان پر لے کے آتی ہے نئی 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 نرکز کا بھی سوال مرکز میں ہزاروں لوگ اکھٹا تھے اور وہیں موجود تھے وہیں رہے یہ صرف تیرہ پندرہ کی بات نہیں ہے کیا کر رہا تھا آپ کا پرشاسن ڈلی سرکار کیا کر رہی تھی جی جی کیا کر رہی تھی ڈلی سرکار بلکل صحیح کا آپ نے بلکل آپ نے صحیح سوال کیا میں بتانا چاہوں گا آپ کو سندیجور آپ کے مادہم سے آپ کے چینل کے مادہم سے بھاج پا جن لوگوں کو برگلانے کا پریاس کر یہ ان کو بھی سوچٹ کرنا چاہوں گا کہ ڈلی کی سرکار نے جو پہلا نوٹیفیکشن دیا بارہ تاریخ کو وہ تھا کہ جتنے بھی لوگ ٹرابل ہسٹری کے ساتھ ہیں چاہے سمٹم ہو چاہے نہ ہو وہ آئیسولیٹ کریں یہاں پہ تیرا تاریخ کو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے بعد انہوں نے دلی کی سرکار کیا اس نوٹیفیکشن کو وائلیٹ کیا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تیرا تاریخ کو لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں بلکل کاروائی ہونی چاہیے اور کاروائی انفورسنگ ایڈنسی کون ہے انفورسنگ ایڈنسی ہے دلی کی پولیس محے کو مجھے لگتا ہے جانچ کر کے جو ذمہ دار پولیس ادھیکاری ہیں کیونکہ پولیس کے تھانے کی دیوار مرکز کی دیوار کومن حصر لگتی ہے بگل میں ڈیڑھ ہزار لوگ اکٹھا ہیں مرکز کے لوگ لکھتے ہیں دلی پولیس کو اور دلی پولیس کچھ کرتی ہی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو انفورسنگ ایڈنسی ہے اگر اس کی طرف سے کوتائی ہوئی ہے سکھلتا ہوئی ہے تو کاروائی ان پر بھی ہے اور مرکز کے لوگ وہی لاچار بیچارے ہو گئے کہ دلی پولیس ہی کرے گی ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی اگر ایک منت گوروالب گوروالب سکرین پر گوروالب مطلب گھوم پھر کر دیش کے سامنے اتنی بڑی وپدہ اتنی بڑی آپدہ مرکز میں جو لوگ تھے انہوں نے گلتی کی مرکز کے پاس پوری ڈیٹیلز ہیں اب سرکار کو کتنے لوگ کہاں سے آئے وہ اتر پردیش سے آئے بیار سے آئے پسچے بنگال سے آئے تیلنگانہ سے آئے تملالو سے آئے سب اٹریس ہیں ان کو کھوجا جائے ان کو کورنٹین کیا جائے یہ کرنے کے بجائے ہم ہندو مسلمان کر رہے ہیں ویوسطہ پر سوال پوری کرونولوجی میں نے یہاں پر سامنے رکھ دی ایک بھی اس میں تروٹی کوئی نکال دے یہ میری چنوٹی ہے اس پر سوال نہیں اکھیں گے ایسے لڑیں گے ہم کرونا سے پروفیسر ولب سب سے پہلے تو میں آپ کی ساری باتوں سے سہمت ہوں کیونکہ آج کے سمیں ہم سب کو ملکے آپ جاں کو باہر نکالنا ہے ہمارے دیش کے لوگوں کی پورکشہ کرنی ہے اس کے سواس کی رکشہ کرنی ہے بل میں دو تین میرے چھوٹے سے سوال ہے کیونکہ ہم میں آج ایک چرچہ کر رہے ہیں اور اس چرچہ کا جنم کس نے دیا وہ بھی سب کو دیش دیکھ رہا ہے کیونکہ آج یہ چرچہ کرنا چاہ رہا ہے دیش کو بتا ہے میرے ایک تو چھوٹے سے سوال ہے اگر جانواز بھائی یا پانڈے صاحب کوئی جواب دے پائے تو ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں نمبر ایک دیشوں سے لوگ آتے ہیں مرکز میں اور وہ ٹوریسٹ ویزا پہ آتے ہیں ٹوریسٹ ویزا پہ آئے لوگ دھارمک آئیوجینوں میں بھاگ لے تھے بھارت کی انٹیلیجنسی کیا کر رہی ہے کیا اس کے پاس یہ انپوٹ نہیں تھا کہ ایک بروپ جو ٹوریسٹ ویزا پہ آیا ہے وہ دھارمک آئیوجینوں میں بھاگ لے جلوزہ بھتا نہیں اس کے بعد جب پہلے دن پہلی بار ناکڈاؤن ہوا بائیس بائیس ماس کو اس دن وہاں پر لوگوں کا جمعورہ ہوتا ہے دلی سرکار کیا کر رہی تھی دلی نظام الدین نگر نگم کے پاس جمعورے تھا یورپ کیوں نہیں تھا گرہ منتری کے پاس انٹریجنس انپوٹ کیوں نہیں تھا کہ دو ہزار لوگ ایک خط کے نیچے بیٹھے ہیں چلوزہ وہ بھی ہوا اب آج کے زمین یہ سب ہونے کے بعد گروس نگلیجنس تو ہی کون دوزی ہے اس کا پتہ آپ سب لوگ لگاؤ پر آج کے زمین بھارت کو اس کرونا سے لڑنا ہے اس کو ہرانا ہے اور ہمارے لوگوں کی جان اور مال کی رکھتہ کرنی ہے یہ ہمارا دے ہونا چاہیے اس لئے ہم سرکار کے ساتھ ہیں بار بار کہہ رہے سرکار کے نیترس میں لڑنے کو تیار ہے میں آپ سے ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں سینواز بھائی پانڈے ساکھ اس کو ہندو مسلم پڑھنے کی کوشش مد کریے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ وپتی کا سمیہ ہم کو ساتھ پڑھا ہو کے اس کو کرونا کو حیانہ ہے اور سین لوگوں نے بھی نیگلیجنس کری ہے بھلے وہ ہوم منسٹر ہو دلی کے منسٹر ہو نگر 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 سنگھ گڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں تیرہ سے پندرہ کے بیچ میں کرونا ہوا وہ نظام دین سے شروعات ہوئی وہ دیش کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے یہ بات اور ہے کہ دیش کی سنسط تیس تاریخ تک چلتی رہی مدی پردیش میں تو شپت لی جا رہی تی سرکار بنانے کی دیش میں سب کچھ چل رہا تھا انہیں تاریخ کو پہلی بار سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کرتے ہیں پردان منطری اس میں بھی تین دن کا وقت دیتے ہیں اس میں بھی پانچ بجے لوگ تالی اور تھالی بجاتے ہوئے شنک بجاتے ہوئے سڑکوں پر آ جاتے ہیں وہ کوئی خطرہ نہیں ہے آپ دن کارکرم میں تھے شنیوار کو اور آپ کے اندازے سے میں تیس ہزار کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے تھے پچاس ہزار لوگ ہیں آند ویار پر وہ اکھٹا ہو جاتے ہیں وہ خطرہ نہیں ہے آج ہمیں ہندو مسلمان کرنا ہے ہندو مسلمان کر کے ہم کرونا کو ہرا دیں گے بڑی تکلیف سے میں سوال پوچھ رہا ہوں یہ پرشن ویسے ہی ہے دو دن دو برابر چار اس میں کھو کرانتیکاری سوچ کی ضرورتی تکلیف کرو بڑی کھو بڑی جو بیڑا اٹھایا ہے اور اس کے اوپر کاروائی نہ کرنے کا ایک ادار ویسٹ کھوڑا مفت رہے ہیں تب بھی جب آنند ویہار میں جو پلائی شمک تھے ان کے بارے میں اور برطمان پریسطیوں میں تو یہ جیو مولیٹیو فیلیر اور میں بتاتا ہوں کیسے ٹیم بلیٹ پوائنٹ میں نمبر ایک یہ اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہوئے تو یہ موقع خطو 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 چار کا نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہو اگر آپ یہ کہ دیتے تو زیادہ آپ کی بشت سیتا رہتی تیسری چیز تبلیغی جماعت کی جو بھی گتوی دیاں ہیں پولیس اور انٹیلیجنس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیر کے نیچے گھاس کو اگنے نہ دیں یہ چاہتا کہ اتنا آپ اینٹنا پرو ایکٹیو رہیں کہ ذرا سی چیز پتہ بھی کہیں ہرتا ہے تو آپ کو جانکاری ہی نہیں بلکہ آگے کیا کر سکتے ہیں بہتر گھنٹے میں یہ بھی آپ کے پاس علم ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں لیکن ہمارے پر ڈی اینے میں آ گیا ہے ہندو مسلم ہندو مسلم اور تمہارے پاس اب تم بچا بھی نہیں بہتر یہ ہوتا کہ ہم کیول کانون کی بات کرتے اور جن لوگوں نے آتھ مدھات کرنے کا یہ کنسیت پریاز کیا ہے ان کے اوپر کانون کے تحت کاروائی کر لیتے جن لوگوں نے اس طریقے کا ایک اتنا بڑا ایک چھوٹی تو میں نہیں کہوں گا ایک اتنی بڑی سبسچا اتپرن کر دی دیش کیا کہ چوبیس لوگ اب سنکرامت ہو گئے کئی سٹیٹ زیادہ کا فگر یہ اس مرکز جو پیدا کر دیا ہے یہ بلکل ایوارڈ کو سنگی نہیں ہونا جائے دیکھیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فوٹ پرنٹ سب وہ صرف نظام الدین تک محدود نہیں ہے وہ یوپی پہنچ گئے ہیں خاص پسچمی اتر پردیش جو ہے باگپت بڑھوت شاملی مظفر نگر بیہار پہنچ گئے ہیں پسچم منگال پہنچ گئے ہیں تیلنگانہ پہنچ گئے ہیں تامل نادو پہنچ گئے ہیں اور کشمیر وہاں موت بھی ہو گئی ہے تو ایسے میں مجھے ایک منٹ شانباز حسین مجھے ایک چیز سمجھائیے یہ تیرہ اور پندرہ کے بیچ مرکز ہوا آج تاریخ کیا ہے اکتیس مارچ آپ بھی بتائیے نا تاریخ اکتیس ہے نا اس پر بھی ڈیفرنس کر لیجے ہاں تو کتنے دن ہوئے سولہ دن مطلب ہمارے دیش پھر آپ کہی گا میں یہ گنتی نہیں آتی اور آپ بلد بھی بیٹھیں ایک منٹ ابھی میں مکھول کے موڈ میں ہوں نہیں 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 آپ میرے سے تاریخ کیوں پوچھ رہے ہیں ایک منٹ اکتیس پورے دیش کو معلوم ہے اکتیس تاریخ ہے سولہ دن ہو گئے نا ہاں سولہ دن ہوئے نا شانباز حسین یہ ہمارے دیش کی ویبستہ ہے دیش کے دل دلی میں دیش کی رازدھانی میں دو ہزار لوگ ہیں باہر سے بھی آئے ہوئے ہیں ان کی سکیننگ نہیں ہوتی ان کی پوری جانکاری تبلیگی جماعت کے ریجسٹر میں موجود ہے سولہ دن بعد ہم کہہ رہے ہیں نئی چوبیس ملے ہیں ایک ہزار ایک سو سات کو ہم نے کورنٹین کیا ہے باقی کے ابھی جانکاری نہیں سولہ دن بعد یہ ویبستہ ہے ہماری یہ تیاری ہے ہماری دیکھیں میں یہاں سنگ صاحب نے بہت ذمہ داری سے بات کی اور میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں سوال وقتی سے بڑا دل اور دل سے بڑا دیش کا ہے اب اس سوال ہے دیش کو بچانے کا یہ بیماری اگر کسی ایک وقتی کو لگ جائے اور وہ وقتی آپ کے سٹوڈیو میں آ جا اس سے آپ خطرے میں پڑ سکتے ہیں اس لیے یہ بیماری ایک وقتی کے لیے نہیں یہ پورے سماج کے لیے ہے وہ تمہیں جانتا ہوں ہندو مسلمان سے الگ رکھئے دیش کے پردھان منطری ہندو مسلمان یہ سوشل میڈیا پر جو ٹرول آرمی چلی ہوئی ہے اسے کرونا جہاد بتایا جا رہا ہے ان کو سمجھائیے نا اس سے حفاظت میں رکھنا ہے تبلیغ جماعت کے لوگوں کو بھی چاہیے تھا کہ دیش کے پردھان منطری کے بات پر لبیک کہتے ان کی بات کو پوری طرح مانتے جو لوگ جہاں پر بھی ہیں سلف کرونٹائن ہوتے آپ تو مکہ منطری بن گئے شیورات سنگھ چوہان سلف کارنٹین ہوئے آپ کے ودایق موجود ہے راج بابن میں تیس تاریخ کو شبت گرین ہو رہا تھا سنیے سی جناب انہوں نے کہا دلی پانڈے جی نے کہا کہ دلی پولیس بغل میں ہے جناب آپ سرکار میں کیوں آئے ہیں آپ کیا ایس ڈی ایم ہے ڈی ایم ہے ان کی ذمہ داری ہے ہر کان پولیس کی ہے ہر بات میں آپ بلیم کرنے لگتے ہیں پولیس تو روڈ پہ کھڑی ہے تیس سیکنڈ میں جواب دیجئے دلی پانڈے سکرین پر تیس سیکنڈ میں جواب مجھے لگتا ہے کہ شہنواز زی ایک فیکچول انفرمیشن جان بجھ کے سکپ کر رہے ہیں شہنواز زی آپ کی پارٹی کو آپ کی پارٹی کے لوکل یونٹ کو کوئی ریلی کرنی ہو کوئی گیزنگ کرنی ہو وہ کس سے پرمیشن لیتے ہیں وہ جاتے ہیں دلی کی پولیس کے پاس پرمیشن نے نکلی دلی کی سرکار انفورسمنٹ ایجنسی ان کے سارے ریگولیشن کی نوڈیفیکشن کی ڈیلی پولیس ہے لوگ یہ کٹھا ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں یہ آپ کی پولیس کی چار دیواری سے لگی ہوئی بلڈنگ کی گھٹنا ہے سر انہوں نے لکھت میں آپ کو بتایا بھی ہے سر آپ کی پولیس کو جس کو آپ کے گریم انتریم ہو دے سیرے 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 لڑائی ہے کیا آپ ایک بار اپنا پریس میں دور آئیں گے میرا آوڈیو تھوڑا دکھر ہو گیا میں گورب یہ پوچھ رہا ہوں ایسے لڑیں گے ہم کرونا سے یا یہ الگ الگ پارٹوں کی الگ الگ میں لڑائی ہے میں تو بار بار میں تو بار بار کہہ رہا ہوں سینواز بھائی میں اور کانگریس پارٹی اور ہمارا ہر کاری کرسہ سرکار کے نسرتوں میں کرونا کو ہرانے کے لیے سیار ہے آپ کم سے کم ٹی وی چینل پر بیٹھ کے ایک بار تو بول دیتے کہ منور سیواری نے جو کہا ہے وہ بلکل غلط بےہوزہ اور بے بنیاد ہے اور ہم کاروائی کریں گے ہم اونس جسٹی پہ کاروائی کریں گے آپ یہ تو بول دیتے کہ جو ویزیت جو ٹوریس ویزا پہ لوگ آتے ہیں اور دھارمک آیوجن میں چلے کہ گرہ منتری اور انٹیلیجنسی کیا کر رہے گی اور کاروائی کیجئے پڑی سے پڑی کاروائی کیجئے تو یہ دیکھئے یہاں پر ہم کوشش کر رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے گھر میں رہ کر گھر کی لکشمن ریکھا نہ پار کرنے کی قسم اٹھا کر کہ ہم سٹیج تھری میں نہ جائیں ایک تقبلی کی جماعت ہے بلکل گیر ذمہ دارانہ رخ اور رویہ اختیار کرتی ہے دیش کے لیے خطرہ پیدا کرتی ہے لیکن اکیلا خطرہ نظام الدین سے پیدا ہوا اب یہ بھی نیرٹیو بنا دیا جائے تو یہ آدھیا دوری نہیں بہت ہی آنشک تصویر پیش کی جا رہی ہے ہمارے سامنے سنکرمن کا خطرہ ہے ہم سب کو ساتھ ہونا ہوگا اب دھرم جات پات میں اسے باٹنے لگیں گے تو یہ مہم یہ لڑائی ہی کمزور ہوگی دیش ہی کمزور ہوگا اسی امید کے ساتھ کہ ہم ایسا نہ کریں کرونا سے مل کر لڑیں آج کے لیے بس اتنا ہی نمسکر سب سے بڑا سوال پریزنٹڈ بائی پتنجلی بسکٹ ایسو سیٹ سپانسر سروکون انڈیا's نمبر ون سرو وولٹیج سٹیبلائزر رکھے سب کنٹرول میں کملا پسند انوخہ سوار پولیسی بازار ڈاٹ کام